موسیقی موسیقی ومن آزانی فقد آز اللہ ومن آز اللہ فقد کفر آقا کے چاہنے والو شہزادی سلام علیہ کے سوگوارو سو برس مکمل ہونے کو ہیں کہ پیغمبر اسلام کی اکلوتی بیٹی غم زدہ بیٹی وہ بیٹی جس کا حق چھینا گیا وہ بیٹی جسے زندگی بھر رولایا گیا وہ بیٹی جس کی پسلیاں دیوار و در کے درمیان پیسی گئیں وہ بیٹی جس کا محسن شکم میں شہید کر دیا گیا اس بیٹی کی قبر متحر پورے سو برسوں سے چلچلاتی وی دھوپ میں بے سایا ہے خدا لعنت کرے آل سعود پر کہ جنہوں نے بی بی اسلام علیہ کی قبر متحر کو بیسایا رکھا اور روزہ اقدس کو مسمار کر دیا پیغمبر کو لہد میں رولایا علی مرتضی کو نجف اشرف میں تڑپایا حسین غریب کو کربلہ معلہ میں رولایا چاہنے والوں کے دل اداس ہیں کلیجِ غم سے چاک ہیں کہ کونین کی ملکہ دو جہاں کی شہزادی ملکہِ جنت شافعہِ امت ملکہِ محشر پردادار بی بی شیعوں کو چھڑانے والی بی بی چاہنے والوں کو نجات عطا کرنے والی بی بی کی قبر متحر بے سایا ہے لہٰذا ہم اس سلسلے میں احتجاج کرتے ہیں بقیہ آرگنائزیشن کی جانب سے اور دنیا کے کونے کونے میں جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں بی بی کے غلام ہیں ان سب کی جانب سے احتجاج بلند کرتے ہیں اور اپنے ملک ہندوستان کی حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہماری آواز سعودی حکومت تک جلد سے جلد پہنچائے تاکہ شہزادی کا روزہ تعمیر ہو ساتھی ساتھ گزارش کرتے ہیں مولا کے چاہنے والوں سے کہ آپ جہاں جس حال میں بھی ہیں آٹھ شوال المکرم کو ضرور سیاہ لباس پہنیں اور ضرور جنت البقی کے سلسلے میں احتجاج فرمائیں کہ اس کا عجر بارگاہ خدا اندعالم سے آپ کو عطا ہوگا آخر میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ عظمت بناہ میں تسلیت اور تازیت پیش کرتے ہیں اور خدا کی بارگاہ ہمیں دعا کرتے ہیں کہ معبود اب ہمارے امام کا ظہور فرما تاکہ دشمن کے فرق کردار کو پہنچے اور دنیا عدل و انصاف سے پر ہو جائے اور تعمیر روزہ جناب فاطمہ زہرہ سلام علیہ عمل میں آئے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین بہت شکریہ قبلہ بلال کاظمی صاحب اپنے بہترین میسیج اپنے پیغام ایک بہترین پیغام آپ نے مومنین کے درمیان پیش کیا یقیناً آٹھ شوال کو یعنی کہ دس مئی کو آپ اپنے وطن میں ہوں کسی بھی شہر میں رہتے ہوں کسی بھی صوبے میں رہتے ہوں کسی بھی ملک میں رہتے ہوں آپ پروٹس ضرور کریں انحدام جنت البخی کے سلسلے میں البخی اورگنائزیشن نے آٹھ شوال دس مئی کو صبح دس بجے اندرہ پارک میں انحدام جنت البخی کے سلسلے میں ایک جلسے کا انعقاد کیا ہے مومنین حیدر آباد سے زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کی گزارش ہے اور جہاں جہاں پر بھی آپ رہتے ہو اور وہاں پر اس طرح کی پروگرام اورگنائز کیا جاتے ہو چاہے وہ پروٹسٹ ہو مجالیس ہو اس میں بھی آپ ضرور شرکت فرمائے خدا حافظ والسلام